امار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ تو آپ نے پشینگوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا اب پہلے باغی کی تلاش کریں باغی کی تحریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے مالک اشتر نخی عبداللہ بن سبا یودی منافق اور ان کے رفاقہ نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ ان کی خلافت کا انکار کیا عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا عبداللہ بن سبا عثمان کے بعد کب آیا ہے مردہ صاحب اکثر بتاتے ہو دیں اصل میں وہ جی مردہ صاحب نے ہر الٹا کام کرنا سواب سمجھا ہوا ہے تو مردہ صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یودی تھا منافق تھا رافضی تھا اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا تو یہ مردہ صاحب اس کو بچانے کی برپور کوشش کرتے ہیں تو عبداللہ بن سبا مالک اشترنخی اور ان کے سارے رفقہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کی خلاف خروج بھی کیا یہ بن گیا باغی گروہ اور اسی باغی گروہ نے بعد میں عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا شہید کیا اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہ مر الجنہ ویدعونہ قیلن نار نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا ہاں جی تو کیا ہوا تو عمار رضی اللہ عنہ تو دوسرے گروہ سے قتل ہو گیا اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں مسرد احمد وغیرہ میں جی وہ دلائل میں آپ کے سن لیتا ہوں پہلی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں مالک اشتر نخی ہے تو انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھی کو کیسے شہید کر دی یہی سوال ہے نا آپ کا آپ اگر ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی پچھلی ہسٹری کیا ہے یہ جنگ سفین کی بات ہے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے جنگ سفین میں اس جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کا نام تھا جنگ جمل البدایہ بن نہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آئیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کے آپس میں مقالمے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف پیغامات گئے مختصرا یہ ہے کہ آخر میں تیع ہو گیا کہ صبح سلو کا اعلان کیا جائے گا اور حضرت علی رضی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس اور میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا یہ جملہ ہے یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اپنے لوگوں میں حضرت علی نے یہ اعلان کیا حضرت علی رضی نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا کیا مطلب اس وقت ان کے گروہ میں قاتلین عثمان موجود تھے قاتلین عثمان موجود تھے اور حضرت علی رضیرین کو معلوم تھے یہ بات آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا اب ان کو سمجھ آگئی کہ اگر یہ وہاں چلے گے سلا ہو گئی تو پھر تو ہمارے خون پر سلا ہو گی اور یہ بات بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مالک اشترنخی نے کہا کہ اگر سلا ہو گئی تو ہمارے خون پر سلا ہو گی اس مطلب اگر ان مسلمانوں کی سلا ہو گی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا سورج نہیں نکلا تھا انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا حملہ کیا اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہید کیے انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی نے غداری کی اور وعدے کو توڑا پھر کیا ہوا جنگ بڑک اٹھی یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود با خود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا امار کو باغی قتل کریں گے امار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ تو آپ نے پشینگوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دی جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر دار دی جاتا ہے اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنا ہی بادو توڑ کے اپنے ناک کے اٹھی توڑ کے ملازہ کروا کے ان کے اوپر پرچا کروا دیتے ہیں یہ تو آج بھی چل رہا ہے تو یہ اس وقت بھی چلا تھا اور امار بن یاسر رجل کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا